بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاستدان میں ہر آنکھ عشقبار ہے اور جو کچھ مری میں ہوا ایک دوسر ایک ایسا سانیہ ہو گیا کہ لوگ ایک جہاں پر دکھ ہے جہاں پر تکلیف ہے وہاں پر ذمہ دار تلاش کر رہے ہیں اور ذمہ داری کس پر ڈالی جائے جو سیاستدان ہے وہ سیاست کرتے ہو آپ کو نظر آئیں گے جو بیروکریٹس ہیں وہ اپنا جو اپنی جو کتاہیاں رہی اس کا ملبہ کسی اور پر ڈالتے ہوئے نظر آئیں گے اور ہم بطور عام پاکستانی صرف اور صرف باتیں کر رہے ہیں اور جو مسائل ہیں ان کا تائین کوئی نہیں کر رہا اس وقت ایک ویو ہے اور یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے سر کہ جب کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے ہم سب ارستو بن جاتے ہیں کہ جناب یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا کال آئی تھی ایسے ہوا تھا ویسے ہوا تھا سر اس کی ذمہ داری کس کی ہے بنیادی طور پر کس کو ہم ذمہ دار ٹھہرا سکتے ہیں یا ٹھہرانا چاہیے یا نظام کی غلطی ہے سسٹم نہیں ہے اور یہ ہمارے جیسے معاشروں میں ایک عام سی روٹین کی بات ہے کل تک ہم اس پر اشکبار بھی ہوں گے روئیں گے بھی پیٹیں گے بھی دکھ کا اظہار بھی کریں گے پھر معمول کی زندگی جو ہے پشروع ہو جائے گی دیکھیں عرفان بنیادی طور پر ہم ایک بڑا جذباتی معاشرہ ہے دوسرا اس کا جو گووننس کا نظام ہے ابھی بھی سمجھیں کہ ہم انیسویں صدی کے نظام کے تحت رہ رہے ہیں جس میں ایک طرف ڈیپیٹی کمیشنر اور اس کے نیچے پوری ظلی انتظامیاں ہوتی ہے دوسری طرف پولیس ہے تیسری طرف سیاستدان ہے اور چوتھی طرف ہمارا نظام تعلیم ہے اب ان سب کو آپ دیکھ لیں انڈیویجولی آپ کو سارے بڑے اچھے لگیں گے لیکن آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو ڈیپیٹی کمیشنر ہے مری کا وہاں تو اسسٹنٹ کمیشنر ہوگا راول پنڈی میں جو ڈیپیٹی کمیشنر ہیں اور پھر اسسٹنٹ کمیشنر ہیں ان کو تو معلوم تھا ایک ہفتہ پہلے برفباری شدید برفباری اور شدید بارش کی پیشگوئی کر دی گئی تھی محکمہ موسمیات کی طرف سے اس کے باوجود ان سب نے یہ پیشبندی نہیں کی کہ ہم ٹرافک کو مری کی طرف کنٹرول کریں اس کو محدود رکھیں دوسری طرف آپ دیکھیں ان عوام کو جو اس ایسے نظام کے تعلیمی آفتہ ہیں جس نظام میں آپ کو مینرز ویلیوز نہیں سکھائی جاتی ہیں سبر کی کسروں کا خیال کرنے کی اور وہ ہم دیکھتے ہیں ہمارے ہاں روزانہ سڑکوں پہ ہنگامہ مچا ہوتا ہے سکولوں کے باہر بڑے اداروں کے باہر ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں راستہ بنا کے نکل جاؤں یہی حشر یہی ایک بڑی وجہ تھی جو کہ مری میں ہوا ہے جہاں پہ ایک بوٹل نیک پیدا ہو گیا برباری کی وجہ سے کہ ہر ایک نکلنے کی کوشش کر رہا تھا ہم تیسرا اب دیکھیں سیاستدان کو کہ سیاستدان اس موقع پہ بھی اس نے سیاست شروع کر دی چاہے مریم اور اگزیب چاہے شادخہ کانہ باسی ہیں وہ اسی علاقے سے تعلق رکھتے ہیں ان کو پتا ہے کہ لوگوں نے دھیان نہیں دیا تیار ہو کے نہیں گئے اور جو تنبیہ کی گئی تھی شدید برباری کی اور وہ شدید برباری دیکھنے چلے گئے لیکن چپلیں پین کے ایک شلوار کمیز میں اور جب نکل بھی رہتے گھروں سے اس طرف سے جو نکل رہے تھے ان کو بھی آئیڈیا نہیں ہوا کہ ہم کہیں پیس سکتے ہیں یعنی آپ سامان سفر کا مکمل طور پر ساتھ لے کے نہیں چلتے ہیں تیاری نہیں کرتے ہیں اور پھر ایسی ناگہانی جب آفت آتی ہے تو اس میں آپ تو گھر جائیں گے لہٰذا اس میں یہ کہنا ہے کہ ڈیپیٹی کمیشنر یا سیاستدان یا کوئی ایک بندہ ذمہ دار ہے میں سمجھتا ہوں ہمارا نظام بحیثیت مجموعی اس کا ذمہ دار ہے جو کہ پرانی ڈگر پہ چل رہا ہے اس میں منصوب بندی کا فقدان ہے اس میں احتیاط کا فقدان ہے اور بلا شبہ جو ہماری ذلعی انتظامیہ ہے اس کی سب سے بڑی پہلی ذمہ داری آتی ہے کیونکہ ہر سال یہ ایسا ہی ہوتا ہے جب بھی برباری ہوتی ہے لوگ مری کا رخ کر دیتے ہیں اس میں مری تو ایک چھوٹی سی نسبتاً جگہ ہے اور ہم اگر کشمیر جاتے ہیں تو پھر بھی مری کے رستے سے ہمیں جانا پڑتا ہے گلیات کو جاتے ہیں تو مری کا ایک رستہ ادھر سے گیا ہوا ہے یعنی اتنا بڑا پریشر اس کے اوپر آ جاتا ہے اس کو منیج کرنے والا کوئی نہیں ہے یعنی آ تو جیسے آپ کے ہاں لندن میں دوسرے علاقوں میں بھی ہوتا ہے بڑی ہائی ویس پہ کاؤنٹرز لگے ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کہ اس علاقے میں ابھی خاص طور پر جس کے سنگ بھی تفریحی مقامات ہیں کاؤنٹرز لگے ہوتے ہیں کہ اتنی گاڑیاں جا چکی ہیں اس کے بعد وہ رستہ بند ہو جاتے ہیں لیکن ہم بس ایک مری خدا نے ہمیں قدرتی دولت سے مالا مال کر دیا شمالی لکجات سے گلیات سے اور مری سے اس کو زیر کرنے کے لیے اس کو منیج کرنے کے لیے ہم آج تک کچھ نہیں کر سکے ہمارے وزیراعظم بھی ہیں بار بار کہتے ہیں کہ ہم اربون ڈالر کما سکتے ہیں سیاحت سے لیکن اربون ڈالر ہماری ارز ان سے یہ ہے کہ اس وقت آپ کماتے ہیں جب سہولتیں ہوں جب آپ کا مقامی پورا ٹورزم کا شعبہ اس پرشر کو سہارنے کے لیے اور منیج کرنے کے لیے تیار ہو جو اس قسم کی صورتحال میں آتا ہے اچھا سر یہ جو ذمہ داری کا تائین تو خیر بہت ہی مشکل ہو جائے گا انکوائریاں ہوں گی پرائم منیسٹر پاکستان عمران خان نے بھی اس آنے کے حوالے سے انکوائریاں کا حکم دے دیا لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے مسئلہ یہ ہے کہ جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں اور ہمیں ہر سیزن میں ہر حکومت میں یہ پتا ہوتا ہے کہ جناب جاہے گرمیوں کی چھوٹیاں ہوں تو ایک پریشر جو ہے وہ بڑھے گا عید کے دن یہ پریشر بڑھتا ہے برف پڑ جائے یہ پریشر بڑھتا ہے تو ہماری تیاری کتنی ہے یہ ہمیشہ سے سر ہوتا ہے اور ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کہ عید والے دن تو خیر وہاں پیٹرول نہیں ملتا بڑی بڑی لملے بھی کٹا رہے ہیں اور پھر لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ مری جائیں اور اپنے آپ کو لطف اندوز ہو سکیں لیکن بہت سارے ایسے انسیڈنٹس ہوتے ہیں کئی کئی گھنٹیں اور پھر کہا جاتا ہے کہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے کوئی بھی حکومت اس کی ذمہ دار ٹھرا دی جاتی ہے ہم نے سر تیاری کتنی کی اب دیکھیں یہ جو ایکسپریس وے ہے یا پھر مری جو دوسری روڈ تھی اس کے اوپر آپ کی تیاری کتنی رہی کتنے گریٹرز آتے ہیں وہ جو سالٹ پھینکا جاتا ہے سڑکوں کے اوپر پھر اس کے علاوہ جب ایسے انسیڈنٹ ہو جاتے ہیں اس سے پہلے لوگوں کی ایک جو انتظامیہ ہے وہ اپنی انویسمنٹ کرے پولیس کی ٹیموں کو ریسکیو کی ٹیموں کو ایکسرا آپ کو ڈپلائمنٹ کرنے پڑے گی اب لوگ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ ممکن ہے ایسے ہوگا آپ یہاں سر لندن میں بھی جب سینٹر لندن کی ہم بات کرتے ہیں کچھ زونز ایسے ہیں جہاں پہ آپ نے جانا ہے آپ کو پیسے بے کرنے ہیں پھر لوگوں کو پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے اگر کسی ایسے زون میں جانا ہے جہاں پہ رش بڑھ سکتا ہے ٹرافک بڑھ سکتی ہے اور وہی پیسہ وہاں پر آپ ڈپلائمنٹ پہ لگا دیں سہولیات کو بہتر کر دیں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بیسک کنسرن ہے چونکہ ڈیمارڈ ان سپلائی اور بڑے شہر جو سینٹر آف دہ پوائنٹ ہوتے ہیں وہاں پر ایسے انتظامات کرنی چاہیے نمبر ون نمبر ٹو سر ہم نے تو باقی ہمیں اتنا ارسا ہو گیا ہم نے تو بہت سارے ایریاز کو پاکستان کے ایکسپلور بھی نہیں کیا جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اور اس سے بھی زیادہ آسانی سے ہم آج آ سکتے ہیں جی جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں ارفان ہمارا علمیہ یہ ہے کہ جو ہماری پوری بیورکریسی کا نظام ہے اب سرشاہی جو ہے وہ ابھی تک اسی انداز میں چل رہی ہے جس انداز میں انگریز سرکار کے دور میں وہ چلتے تھے یہاں پہ افسران جو ہیں وہ اپنے افسران بالا کو سیاستدانوں کو خوش کرنے میں زیادہ وقت صرف کرتے ہیں بجائے اس کے کہ اپنا بنیادی فریضہ انجام دیں آپ کو ایک میں چھوٹی سی مثال دوں کہ آصف علی زرداری صاحب جب مرد اول ہوتے تھے مزیراعظم اس وقت بنظیر بھٹو صاحبہ تھیں تو یہ کہیں سے دیکھ کے آگے کہ ان کو کوئی شاپنگ مال بڑا اچھا لگا تو انہوں نے واپس آئے اور اس وقت سلمان فاضح صاحب تھے سیکریٹری وفاقی سیکریٹری تو ان کو کہا کہ یہاں بھی ایک عوامی مال ہونا چاہیے تو جناب ہمارے جو گورنمنٹ کی جتنی جو سیکیٹریٹ کا علاقہ ہے اس کے قریب ایک بیلڈنگ تھی اس بیلڈنگ کو چنا گیا اور وہاں پہ ایک عوامی مال بنا دیا گیا اور یہ وہ زمانہ تھا جب اس مال تک پہنچنے کے لیے عام لوگوں کے پاس کچھ سواری بھی نہیں ہوتی تھی تو صرف آصف علی زرداری کو خوش کرنے کے لیے کئی کروڑ روپے اس بیلڈنگ پہ لگائے گئے اس میں الیویٹر بڑے مہنگے مہنگے وہاں پہ دکانیں بیچی گئیں اور سال دو سال کے اندر وہ عوامی مرکز بیٹھ گیا یعنی منصوبہ مستقبل کی فکر کیے بغیر ایک وزیراعظم کے شوہر کو خوش کرنے کے لیے ایک عوامی مال بنایا گیا اس طرح کے اور بھی کافی سرے منصوب ہیں جس میں خوشی اس بات پہ ہوتی ہے کہ ہم نے اس لوگوں کو چارج کرنا شروع کر دی پیسے ہم نے ٹکٹ لگا دی ہے لیکن ٹکٹ کے پیچھے جو کانسپٹ ہے وہ ان لوگوں کو یاد نہیں رہتا کانسپٹ ہی ہوتا ہے کہ آپ نے مزید سہولتیں فراہم کرنی ہے آپ نے امرجنسی کی صورت میں مدد فراہم کرنی ہے اور آپ نے مشکل کی صورت میں لوگوں کو فسیلیٹیٹ کرنا ہے اب مری میں کئی جگہ پہ پارکنگ کی فیس لی جاتی ہے لیکن اور اس کے مری میں داخلے کے لیے ٹال پلازا پہ بھی ہم پیمنٹ کر کے جاتے ہیں تو وہ اس کا بنیادی مقصد تو یہ ہے کہ آپ اس میں سڑکوں کا جال نیٹ ورک جو ہے وہ بہتر کریں ٹھیک ہے نواز شریف شہباز شریف صاحب نے یہ ایک ایکسپریس وے بنا دیا تھا لیکن جب مری شہر کے قریب پہنچتے ہیں تو آپ کو پھر وہی پرانی ایک سنگل سڑک ہے جس پہ دو طرفہ ٹریفک چل رہی ہوتی ہے یا پھر جو پرانی سڑک ہے اس پہ تو اتنا لوڈ ہے کشمیر کے ٹرک اور بسیں سارا سامان ادھر سے جا رہا ہوتا ہے تو آپ نے اگر مثلا کشمیر جانا ہے آج آپ کشمیر نہیں جا سکتے کیونکہ وہ بوٹل نیک بند ہے جہاں سے ہم گزر کے کشمیر جاتے ہیں پرانوں نے بنیادی طور پہ بہت زیادہ سوچ بچار اس حوالے سے نہیں کی یہ سوچتے ہیں کہ چار پانچ سال ہماری حکومت ہے اس کے دوران کون سے ایسا کام کریں کہ لوگ دیکھیں اور واہ واہ کریں تو یہ ایک بنیادی حکومتوں میں اور باہر کی حکومتوں میں کہ وہاں پہ طویل المائید منصوبہ بندی ہوتی ہے اور ہر چیز کی جو کمی اور بیشی پہلے سے وہ انویجن کر لیتے ہیں کہ کیا ممکن ہو سکتا ہے اور ہم اس کو منیج کر پائیں گے کہ نہیں بلکل بلکل آپ نے ڈھیک ہے سر میڈیا کردار بھی بڑا امپورڈنٹ ہے اور that is so unfortunate جس طرح کے ویجیلز اور تصویریں اس طرح سرکولیٹ ہو رہی ہیں بے حصی کا یہ عالم ہے کہ لوگ پاس کھڑے ہو کر خیر لوگوں کو جگانے کے لیے ہوش میں لانے کے لیے بڑا ضروری ہے لیکن اس کے باوجود سوشل میڈیا کے اوپر ایک سنسنی نظر آئے گی تیزی نظر آئے گی بے حصی نظر آئے گی مجھے یاد ہے آج صبح بھی میری اس انسیڈنٹ کے بعد بات ہو رہی تھی سر آپ کوئی یاد ہے دوہزار سات اور آٹھ کے اندر پاکستان میں بم دھماکوں کی گونج تھی روزانہ کوئی نہ کوئی آپ کو اٹیک جو ہے کوئی نہ کوئی بلڈنگ ایسی تھی جس کو نشانہ بنایا جاتا اور بطور صحابی ہم یہ کہتے تھے کہ آج یار کوئی دھماکہ نہیں ہوا کیونکہ it has become a part of the routine مدرزانہ کی بنیاد پہ اور آپ کا ایک جو بے حصی یا وہ اسے کہنا چاہیے کہ جو پیشنس کا اور برداشت کا جو لیول تھا وہ بالکل کہیں نہ کہیں سن ہو جاتا ہے گم ہو جاتا ہے لیکن since we have moved from that part اور اب بردانیہ کے اندر کسی شخص سے اگر آپ انچی آواز میں بات کریں تو ڈل جو ہے نا وہ ٹھہر جاتا ہے کہ یار یہ ظلم ہو رہا ہے غلطی ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے کہ priorities کا مسئلہ ہے وہاں پر لوگ تھوڑا سا جو اردگرد محول ہے بھوک ہے تکلیف ہے نفسہ نفسی کا عالم ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار ایسا ہو گیا تو کیا ہو گیا اور پھر اپنی زندگیوں میں مصروف ہو جاتے ہیں اور جب خوشحالی آتی ہے تو پھر آپ کے اندر احساس بھی پیدا ہوتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں بطور حیثیت انسان ہمارا یہ مقام نہیں ہے تو بے حصی ہمیں نظر آ رہی ہے معاشرے میں سے مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے ان producers پہ ان editors پہ جو آج کل channels میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ان کی judgment کیا ہے جب وہ مردہ لاشوں کو دکھا رہے ہیں ان کو ویڈیو مل گئی ہے ٹھیک ہے exclusive ویڈیو ہے لیکن ان میں اتنا احساس نہیں ہے کہ اس کو لاشوں کو آپ blur کر دیں تاکہ لوگ اس کو نہ دیکھیں دنیا بھر میں اس طرح نہیں ہوتا ہے لاشیں آپ نہیں دکھاتے ہیں اور پھر وہ تو بہت زیادہ خوفناک لگ رہا ہے یعنی وہ بچی بچیاں ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہیں موک کھلے ہیں سو بہت اخلاقی اور professional انحطات دیکھنے کو مل ہے بے حصی اس کی ایک طرف ہے کہ آپ کے آس پاس چونکہ بہت کچھ اس طرح کا ہو رہا ہے لہٰذا آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں لیکن وہ عام لوگوں کے لیے ہم تو چونکہ معلومات کے خبروں کے ایک لحاظ سے نگہبان ہیں اس کے conveyer belt ہیں تو conveyer belt کے لیے بھی کچھ SOPs ہیں standard operating procedure ہے کچھ ذابطیں رکھے گئے ہیں ان ذابطوں کو تہہ تہہ کر دیا گیا ہے موجودہ صورتحال میں بہت شکریہ سر فیورز آپ سے کچھ دیرے پہلے ایک سیلفی سوشل میڈیا پہ وائرل ہو رہی ہے جسے میں چار دوست گھر سے نکلے تھے اور یہ سیلفی ان کی زندگی کی آخری سیلفی ثابت ہوئی بہت سارا پیغام دے گئی ہمیں ہمارے نظام کو معاشرے کو حکومتوں کو صاحب اقتدار کو کہ جب ایسی کوئی آفت آتی ہے تب آپ کو بندوبست کریں کوئی سسٹم بنانے کی کوشش کریں آپ کو پہلے سے ہی حالات کو سمجھنا ہے یہ بارش یہ برفباری پھر ہوگی پھر اسی طرح کے حالات پیدا ہوں گے کہ اس سے پہلے کوئی اور فیملی کوئی اور چار دوست جب گھر سے نکلے اور ان کے ساتھ بھی یہ کچھ ہو ہمیں اس کو سمجھنا ہوگا اور نظام اور سسٹم بنانا ہوگا اپنے کمنٹ ضرور بھیجے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اجازت دیجئے